کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے دوستو آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں میں لے کر آئی ہوں مینگو شیک بنانے کا طریقہ آم کو پھلو کا بادشاہ کہا جاتا ہے دوستو آم کے حیرت انگیز فائدے ہیں جس سے آپ کی سکن بہت اچھی ہو سکتی ہے آپ صحت منتوانہ بن سکتے ہیں بے داگ سکن آپ کی رہے گی نرم و ملائم سکن میدے کی کمزوری کو دور کرتا ہے خون کی کمی کے لئے بہت فائدہ مند ہے یہ دل کے امراض کے لئے بہت فائدہ مند ہے گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر پھل لوگوں کو بہت مزیدار لگتا ہے اور اس کے ذائقے کے دیوانے ہیں لوگ آم کھانے سے پیٹ تو بھر جاتا ہے پر دل نہیں بھرتا آم میں ویٹامین اے پایا جاتا ہے جو آپ کی سکن کے لئے بہت اچھا ہے داگ دھو کو دور کرتا ہے اور آپ کی بینائی کو بھی دیز کرتا ہے دوستو آج جو میں لے کر آئیوں لے کر آئیوں اپنے باغ میں آپ کو میں یہاں پر سے جو مینگو لوں گی مینگو لے کر اس کا شیک بنانا آپ کو بتاؤں گی میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اپنے باغ کی سیر کرا دی جائے میری ریسیپی کو آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار قسم کا شیک بننے والا ہے اکثر لوگ اس کو دودھ کو پسند نہیں کرتے تو اس کے لئے میں نے پانی سے بھی بنایا میں سکوائش بھی تیار کروں گی میرے ساتھ رہیے گا ہم یہاں پر جوسر میں مینگو کو ایڈ کریں گے چینی اور دودھ ان تین انکیڈنٹ سے یہ آپ کا جوس تیار ہو جائے گا یہاں پر میں نے پہلے سے مینگو کو چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں کٹ کے رکھ لیا تھا شوگر آپ اپنی پسند سے ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو اس کا ہم بہت ہی مزیدار سا شیک بناتے ہیں اکثر لوگ کو یہ شیک پسند ہے اور اکثر لوگ دودھ سے نہیں پینا پسند کرتے تو اس کے لئے ہم پھر سکوائش بنائیں گے اب ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے گرینٹ کر لیں گے لیں فرینڈز میرا تو ملک شیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اپنے میتھر سے سب کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے فرینڈز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی فرینڈز ہمارا جو ملک شیک ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی ملک شیک کریمی اینڈ تھک آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم سکوائش بنا رہے ہیں سکوائش بنانے کے لئے ہمیں یہاں پر مہنگو شوگر اور پانی کی ضرورت ہے ان تین انکیجنٹ سے آپ کا جو سکوائش ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ان سب کو ہم گرینٹ کر لیں گے اچھے سے جناب ہمارا جو سکوائش ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹھیکنیس اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے جائے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیئے اللہ حافظ